ایک بار پھر سے بی ایڈ کو پراتمک سے باہر کر دیا گیا ہے لگاتار بی ایڈ کو لے کر استطیق کنفیوزن میں بنی ہوئی ہے الگ الگ راجیوں میں الگ الگ استطیاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہیں بی ایڈ پراتمک میں الیزیبل ہوتا ہے اور کہیں پر الیزیبل نہیں ہوتا ہے ابھی حال ہی میں دلی نے بی ایڈ کو پراتمک میں الیزیبل مانا تھا لیکن آج جو اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں سکیم سے ہے اور سکیم میں دوستوں بی ایڈ کو پراتمک سے باہر کر دیا گیا ہے تو یہاں پر ہونے والی سکشک بھرتیوں کی کمپلیٹ یہاں پر جانکاری دی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں پی زیٹی ٹیچرز کے لیے گریجویشن پوشٹ گریجویشن اور بی ایڈ مانگا گیا ہے وہیں پر ٹی زیٹی کے لیے گریجویشن اور بی ایڈ مانگا گیا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر ایسٹیٹ جو سکیم کا ایسٹیٹ ٹیٹ ہے وہ مانگا گیا ہے اور فائنلی ہم لوگ بات کر رہے ہیں پراتمک شکشک بھرتی کی پی آٹی کی تو یہاں پر دوستوں ساپ ساپ آپ دیکھ سکتے ہیں مانگیا ہے گریجویشن کسی بھی انوارسیٹی سے ساتھی ساتھ ڈی ایڈ کو یہاں پر رکھا گیا ہے اور ایسٹیٹ پاس ہونا چاہیے ساتھ ساپ یہاں پر ہے کہ بی ایڈ اب سکیم میں پراتمک شکشک بھرتی کے لیے یوگ نہیں ہے ایسے میں جو سب سے زیادہ سمسیہ ہو رہی ہے وہ چھاتروں کو ہو رہی ہے وہ بی ایڈ کریں یا نہ کریں انہیں پی آٹی میں رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا یہ جو استطی ہے چھاتروں کے لیے بہت ہی گمبھیر استطی ہے ایسے میں چھاتر صرف بیٹھ کر کوٹ کے آرڈر پڑھیں یا پھر اپنے سیلبس کی پڑھائی کریں تو آپ سمجھ آ گیا ہے کہ بی ایڈ کو لے کر استطی بلکل اسپسٹ ہونی چاہیے بی ایڈ پراتمک میں یادی eligible ہے تو ہے پھر وہ ہر جگہ ہونا چاہیے اور کسی کے من میں یہ confusion نہیں ہونا چاہیے کہ اگلی بھرتی میں ہم eligible ہیں یا نہیں اور یادی باہر ہی کرنا ہے تو کنڈلی باہر کریے کیونکہ یہ جو confusion کے استطی ہے یہ کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے اب آج باہر کیا گیا ہو سکتا آگے چل کر پھر انہیں سامل کر لیا جائے تو ایسے ہی الگ الگ راجیوں میں کہانی دیکھنے کو مل رہی ہے راجستان کا معاملہ آپ کو پتا ہی ہے یہ معاملہ سنا جا رہا ہے اس سمیں سپریم کورٹ میں یا تو سپریم کورٹ سے اسپشٹ آدیس آ جائے بی ایڈ کو لے کر اور اس اممن میں جب تک انسٹی اور بھارہ سرکار اس تک شیپ کر کے ایک کلیر جنکاری نہیں دے دیتے تب تک یہ استطیب بھلی رہے گی تو بھارہ سرکار اور انسٹی کو اس پکش میں اپنا اسٹینڈ کلیر کرنا ہوگا یا پھر جو سپریم کورٹ میں معاملے لگے ہوئے ہیں بہت سارے معاملے بی ایڈ کو لے کر لگے ہوئے ہیں چاہے وہ الگ الگ راجیوں کے ہائی کورٹ میں ہوں یا پھر سپریم کورٹ میں ہوں یا پھر انہیں سپریم کورٹ سے ہی کوئی اسپس ٹوٹر آ جاتا ہے تو یہ پھر جو کنفیوزن چل رہا ہے اسی گجٹ کو رد کر دیا اور یہ معاملہ آپ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے تو اس سمبند میں جلد ہی بھارہ سرکار یا سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی اسپسٹ آرڈر آنا چاہیے آگے جیسے ہی کوئی اور جانکاری اور اپڈیٹ نکل کر آتی ہے آپ کو سوشنا دیا جائے گا فیلحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کروکے بھلائیکن دبا لیجئے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سوپر ٹیٹ کی اس بیسٹ بک کے بارے میں جو چکسو پرکاشن کی طرف سے آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پراتھمی کستر کی پرکشا کے لیے یہ ایک کمپلیٹ سٹڈی گائیڈ بک ہے اور اس میں پورا سل بس سوپر ٹیٹ 2022 کا کور ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کا سل بس آتی ساتھ اس ٹیبل میں آپ دیکھ پائیں گے کہ کس ٹاپک سے کتنے نمبر کا سوال آپ ہی پرکشا میں پوچھا گیا ہے پچھلے سالوں کا سال پیپر بھی آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائے گا ساتھ ساتھ بہت سارے اس میں سوال ہیں جس کا آپ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں پورا ڈیٹیل میں اس میں سلیوشن ہے تو چکسو پرکاشن کی سوپر ٹیٹ گائیڈ بک کے ساتھ ساتھ ان کا پریکٹس سٹ بھی آ گیا ہے جس میں تین ہزار سے زیادہ بہوی کلپی پرسن ہے بس پریکٹس سٹ ہے اور دو پریویس ایئر کے سال پیپر ہیں یا آپ کو یہ کتابہ کھریتی ہیں آن لائن تو لنک ڈسکرپسن بوکس میں دیا گیا ہے ساتھ ساتھ یہ کتابیں آف لائن مارکٹ میں بھی ایزیلی آویلیبل ہو جاتی